موسیقی آج جس شخصیت کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں کرنل شیر خان شہید اسلام علیکم پاکستان بائیگرفی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید ان شہیدوں کی دعیت اہلِ کلیسہ سے نہ مانگ قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر کرنل شیر خان پاکستان آرمی کے ایک فوجی افسر تھے وہ نشانے حیدر حاصل کرنے والوں میں سے ایک تھے پاکستان آرمی کی ستائیسویں سندھ ریجمنٹ میں کیپٹن تھے اور بعد میں کارگل کے تنازع کے دوران بارویں انیل آئی ریجمنٹ میں تائینات ہوئے وہ کارگل جنگ کے دوران ایکشن میں شہید ہوئے تھے کارگل جنگ کے دوران ان کی بہادری پر انہیں نشانے حیدر سے نوازا گیا تھا جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے کرنل شیر خان یکم جنوری انیس سو ستر کو نوے کلے سوابی کے پی کے میں ایک پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے وہ دو بھائیوں اور دو بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے ان کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ چھ سال کے تھے کرنل شیر خان کی پرورش ان کے والد نے کی خان نے اپنے انٹرمیڈیئٹ تعلیم سوابی کے ایک گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سے مکمل کی اور بعد میں پاکستان کی مسلح افواد میں شمولیت اختیار کی کرنل شیر خان نے اپنی پوری زندگی میں اپنے علاقے کے غریب لوگوں کا خیال رکھا اور اپنی تنخواہ کا پیشتہ حصہ ان کی مدد میں سرف کیا زمیرے لالا میں روشن چراغے آرزو کر دے چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے کرنل شیر خان نے اپنے انٹرمیڈیئٹ تعلیم مکمل کرنے کے بعد پہلے پاکستان ائر فورس میں بطور ائرمنٹ شمولیت اختیار کی تھی لیکن بعد میں انیس سو بانمے میں بطور کمیشنڈ آفیسر پاکستان آرنی میں شامل ہوئے چودہ اکتوبر انیس سو چورانوے کو خان نے پاکستان کی ستائیسویں سندھ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کی کارگل جنگ کے دوران خان کو گلتری کے علاقے میں تائینات کیا گیا تھا انہوں نے اپنے ساتھی سپائیوں کے ساتھ مل کر گلتری میں ستارہ ہزار فٹ کی بلندی پر پانچ سٹریجک چوکیاں قائم گئیں بھارتی فوج نے اپنی سٹریجک پوسٹوں پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی پوزیشن پر آٹھ حملے کیے تھے تاہم خان اور ان کے آدمی ان سٹریجک پوسٹوں کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے پانچ جولائی انیس سو نینانوے کو ہندوستانی فوج نے ایک اور حملہ کیا اور دو بٹالین کے ساتھ ان کی چوکیوں کو گھیر لیا بھارتی مارٹر فائر کے ساتھ بھارتی فوج نے ان کی ایک پوسٹ پر قبضہ کر لیا تھا خان نے ذاتی طور پر ایک کامیاب جوابی حملے کی قیادت کی اور کھوئی ہوئی پوسٹ پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب رہے گولہ بارود اور جوانوں کی کمی کے باوجود خان دشمن کو پسپائی پر مجبور کرنے میں کامیاب رہے تاہم لڑائی کے دوران وہ مشین گن کی گولی کا نشانہ بنے اور شہید ہوئے ہندوستانی فوج کے بریگیڈیر ایم پی ایس باجوا کیپٹن خان کے اقدامات سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے نوجوان افسر کی بہادری کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت پاکستان کو خط لکھا باجوا نے خان کے لیے ایک حوالہ لکھا اور پاکستانی حکام کو ان کی لاش واپس کرتے ہوئے اسے اپنی جیب میں رکھ لیا جنگ کے دوران خان کے اقدامات کی تصدیق ان کے ساتھی پاکستانی فوجوں نے بھی کی اور خان کو بعد از مرک پاکستان کے عالی ترین فوجی عزاز نشانہ حیدر سے نوازا گیا جنگوں میں اکثر مخالف سپاہی اپنے سرسر عزم اور بہادری کی وجہ سے اکثر دوسری طرف سے عزت حاصل کرتے ہیں انیس سو نینانوے میں ہندوستان کی بریگیڈیر باجوا نے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بریگیڈ کو حکمت عملی کی لحاظ سے اہم ٹائگر ہل پر قبضہ کرنے کا کام سونپا گیا تھا انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھارہ گرینڈیرز کو سونپی جو پہلے تولولنگ کی جنگ میں شامل تھے اور تقریباً ساٹھ ہلاکتوں کا سامنا کر چکے تھے اور آٹھویں بیٹیلینٹ سکھ ریجمنٹ جو پہلے سے ہی ٹائگر ہل کے ایٹ گیٹ مضبوط بنیاد پر موجود تھی اور تقریباً پچیس جوانوں کو کھو چکے تھے اس سے پہلے کی جڑبوں میں انہوں نے کہا کہ میں نے اٹھارہ گرینڈیرز کو ان کی گھاٹک پلاتون اور جنوب مغرب اور مشرق سے دیگر کمپنیوں کے ساتھ ٹائگر ہل ٹاپ پر قبضہ کرنے کا کام سوپا میں نے آٹھ سکھوں کے کمانڈنگ آفیسر کو تنبیہ کی تھی کہ ٹائگر ہل ٹاپ پر کسی بھی کمک جوابی حملے کو روپنے کے لیے دو افسران کے ساتھ تقریباً پچاس اہلکاروں کو جنوب مغربی لائن پر اتارنے کے لیے تیار رکھیں چار جولائی 1999 کو اٹھارہ گرینڈیرز کے کیپٹن بلون سنگھ کی سربراہی میں گھاٹک پلاتون ٹائگر ہل ٹاپ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی لیکن جنگ ابھی جاری تھی اٹھارہ گرینڈیرز کے دیگر دستوں کے ساتھ پلاتون کی حمایت کے لیے روانہ ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ دری آسنا جنوب مغربی لائن سے ممکنہ جوابی حملے کا خدشہ رکھتے ہوئے میں نے آٹھ سکھوں کو حکم دیا جن میں باون اہلکاروں پر مشتمل دو افسران چار جونئر کمیشن آفیسر اور چھتالیس سپاہی کو پکڑنے کے لیے خصوصیت کوڈ نیم انڈیا گیٹ اور ہیلمٹ انہوں نے کہا کہ بھیجا گیا تھا دن کی روشنی میں مشاہدہ کرنے اور دشمن کے شدید توپ خانے اور دیگر فائٹ سے بچنے کے لیے آٹھ سکھ ایک خوشک نالے کے پیچھے چلے اور پانچ جرائی کی پہلی روشنی تک دشمن کی دو چوکیوں پر قبضہ کرنے کے بعد پوزیشن میں تھے ریڈیو انٹرسپشن سے کسی بھی وقت جوابی حملے کا امکان ظاہر کیا گیا تھا پاجوا نے کہا کہ اگلی صبح تقریباً 6.45 پر پہلا جوابی حملہ 20 آدمیوں کی ایک کمزور پلائٹون نے کیا تھا جسے آٹھ سکھوں نے پیچھے چھوڑ دیا لیکن اس کے بعد وہ کیا ہی دیکھتے ہیں کہ دو پاکستانی افسران بعد میں بارہ نورڈرن لائٹ انفنٹری کے کیپٹن کرنل خان اور سپیشل سرویس گروپ کے میجر اقبال کے نام سے شناکت کیے گئے کہ قیادت میں ایک شدید حملے میں تین جیسیوز ہلاک ہو گئے پاجوا نے مزید کہا کہ اس حملے کو توپ خانے سے مدد فرہم کی گئی انہوں نے باقی ہندوستانی فوجیوں کو دوسرے مقام پر واپس جانے پر بری طرح مجبور کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جس میں ہمارے دونوں افسران زخمی ہوئے جن میں تین اور پندرہ فوجی ہلاک ہو گئے تھے اس کے علاوہ اٹھارہ فوجی زخمی ہو گئے تھے اور یہ سارے حملے کرنے والے صرف دو فوجی جوان تھے جن میں سے ایک کیپٹن کرنل خان تھے اس موقع پر بریگیڈیر پاجوا نے کہا کہ سب سے آگے کے سپاہی سپاہی ستپالس ان سے بات کی اور انہیں معلوم ہوا کہ کیپٹن خان جو حملے کی خیادت کر رہے تھے وقتاں فوقتاں باقی فوجیوں کو آگے بڑھنے کی ترغیب دے رہے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ پاکستانی افسر کو ہٹانا ضروری ہے ورنہ یہ حملہ ہم نہیں جیت سکیں گے اور کیپٹن کرنل شیر خان کے ان شدید حملوں سے ڈر کے دشمن نے کیپٹن خان کو دس گھس سے گولی مار دی باجوا کہتے ہیں کہ جب ہم نے کیپٹن کرنل شیر خان کی لاش کو نیچے اتارا تو ان کی جیب میں ان کی اہلیا کے اردو کے لکھے ہوئے خط ملے تو باجوا نے کہا کہ کیپٹن واقعی بہت بہادری سے لڑے تھے میت کو دلی روانہ کرنے سے پہلے باجوا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جنرل آفیسر کماننگ کو خان کی بہادری سے آگاہ کیا اور تعریفی خط لکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ کیپٹن خان نے بہت بہادری سے جنگ لڑی ہے اور ان کی قدر کرنی جائیے باجوا نے کرنل شیر خان کی جیب میں ایک کاغذ کا ٹکڑا جو کہ ہاتھ سے لکھا گیا تھا ان کی جیب میں رکھا گل تنازہ میں ایسے ہی پاکستانی فوج کی کیپٹن کرنل شیر خان شہید ہوئے جن کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمانِ غیور موت کیا شہ ہے فقط عالمِ مانی کا سفر کرنل شیر خان کو ان کی شہادت کے بعد متعدد اوارڈ سے نوازا گیا اور سب سے بڑا اوارڈ نشانِ حیدر ان کے نام کیا گیا کرنل شیر خان کے آبائی شہر نوے قلعے کا نام بدل کر کرنل شیر خان قلعے رکھ دیا گیا ان کے آبائی شہر میں ایک مقبرہ قائم کیا گیا جہاں ان کا جست خاکی رکھا گیا ہر سال پاکستانی حکومت پاکستان کی مسلح افواج اور دیگر مقامی لوگ نماز پڑھنے کے لئے مقبرے پر جاتے ہیں آبائی شہر کرنل شیر خان شہید کے قریب گاؤں اسمائیلیا میں ایک کیڑٹ کالج ان کے نام پر رکھا گیا ہے یہ مردان سوابی روڈ پر مردان کے قریب تقریباً وسط میں واقعہ ہے اس تک گرینڈ ٹرنک روڈ سے نوشہرہ مردان کے راستے اور موٹر وے پر جو کہ ایم ون سوابی یار شکعہ انٹرچینج سے بھی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے ایف الیون سیکٹر میں ایک سڑک ان کے نام سے منصوب ہے ملک بھر میں فوجی چھاؤنیوں میں کئی سڑکیں ان کے نام سے منصوب کی گئی ہیں سرِ خاکِ شہیدِ برگِ حائے لالا می پاشم کے خونش با نحالِ ملتِ ما سازگارِ آمد تو ناظرین یہ تھی کرنل شیر خان شہید کی سوانِ حیات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے بتانا بلکل مت بھولئے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل پاکستان بائیگرفی کو سبسکرائب بھی کر دیں ابھی تک کی ہماری تمام ویڈیوز کو پسند کرنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی